اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں کوفتے کی ریسیپی کوفتے کی ریسیپی تو میں آپ کو بہت بار بتا چکی ہوں اور آپ لوگوں کو بہت پسند آتی ہے لیکن آج جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے گولا کوفتا کباب کی ریسیپی آپ کو نام سے ہی پتا چل گیا ہوگا کہ گولا کوفتا کباب یعنی کہ گولا کباب کے سٹائل سے یہ کوفتے بنتے ہیں اور ان کا ٹیسٹ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ایک بار بنائیں گے آپ اس کو بار ابھی ضرور سے بنائیں گے خاص ٹائم پہ خاص موقع پہ آپ اس کو بنائیں گے جب کوئی مہمان وغیرہ آئیں آپ یہ ریسیپی بنائیں گے تو سب کو بہت پسند آئے گی اتنے زبردست اتنے مزیدار بنتے ہیں گولا کوفتا کباب امید کرتی ہوں آپ کے ریسیپی ضرور سے پسند آئے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا زیادہ مشکل نہیں ہے اس کو بنانا بہت ایزیلی زبردست سے کوفتے آپ کے بن کے تیار ہو جائیں گے تیلیے پھر فٹا فٹسے ریسی پی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں گولا کوفتا کباب بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم کوفتے کو دو اسٹیپ میں تیار کریں گے پہلے اسٹیپ میں ہم اس کا کیمہ تیار کر کے اس کے کوفتے تیار کر لیں گے اور دوسرے اسٹیپ میں ہم اس کی گریوی تیار کریں گے یہاں پر ہم نے ایک کلو بیف کا کیمہ لیا ہے بلکل باریک کیمہ ہے یہ مشین میں ہم نے دو سے تین بر اچھے سے نکلوا لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا باریک ہے اور بلکل روکھا کیمہ ہونا چاہیے یعنی کہ بلکل خوشک ہونا چاہیے اس میں بلکل بھی کوئی پانی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے پرناہ آپ کے جو کبابیں وہ ٹوٹ جائیں گے اس وقت ہم نے بیف کا کیمہ لیا ہے آپ چاہیے دو اس کی جکبر مطن یا چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں اب اس کو ہم چوپر میں ڈال لیں گے تمام کیمہ اس کے اندر ہم نے ڈال دیا اب اس کے اندر ہم کچھ ہارے مسالے شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے ایک درمیان سائز کی پیاز لی تھی اس کو ہم نے باریک باریک چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا پانس سے چھے ہری مرچے لی تھی ان کو باریک باریک کٹ کر لیا اڈی گڑڈیں یہاں پر ہم نے ہارا دینیarl پہ لی تھی اس کو بھی ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ایک چھوٹا تکڑا درک کٹ لیا تھا اس کو بھی ہم نے چھوٹا چھٹا کٹ کر لیا ایک چمچے کے برابر یہ ہے اب اس کو ہم ڈال لیتے ہیں ایک چمچے زیرا پاڈر شامل کر رہے ہیں آدہ چھوٹا چمچے کالی میرچ کا پاڈر شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ دردرہ سا کوٹاوہ سابو دھنیا شامل کر رہے ایک چمچہ گرہ مسالہ پوڈر شامل کر رہے آدھا چھوٹا چمچہ لائل میرچ کا پوڈر شامل کر رہے آدھا چھوٹا چمچہ کٹی لائل میرچ شامل کر رہے آدھا چھوٹا چمچہ یہاں پر ہم حلدی پوڈر شامل کر رہے ایک چھوٹا چمچہ نمک شامل کر رہے یہاں پر ہم نے دو چمچہ لیمو کا رس لیا ہے یہ ڈال رہے اب یہاں پر ہم نے دو چمچے بھونے ہوئے چنوں کا پوڑر لیا ہے یہ ڈال رہے ہیں اگر آپ کے پاس پوڑر نہ ہو اب بھونے ہوئے سابود چنیں لاکر ان کو پیس کر ان کا پوڑر تیار کر سکتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیا ایک چمچہ میدہ شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ یہاں پر ہم گھین شامل کر رہے ہیں دو چمچے پیساگا ادرک لسن شامل کر رہے ہیں اب اس کو ہم چوپر میں دو سے تیر منٹ اچھے سے گھما لیں گے اگر آپ کے پاس ایسا چوپر نہیں ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ ہاتھوں سے بھی اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں صرف ہم نے مکس کرنا ہے اس لئے یہاں پر ہم اس میں اچھے سے گھما رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبادست ہمارے کیمہ تیار ہو چکا ہے تمام مسائلے اس میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب اس کو ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں کیمہ اچھے سے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کی کوفتے بنا لیتے ہیں جتنا بڑے سائز کا آپ کوفتہ بنا لیجئے یہاں ہم نے ایک بنا لیا اس طریقے سے جتنے بھی ہم تمام کو بنا لیں گے یہ تمام کوفتے اچھے سے تیار ہو چکے ہیں اب ہم دوسرے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں ایک کپ یہاں پر ہم نے ککنگ اوئل ڈال دیا اگر گرام میں دیکھیں تو دو سو گرام کے برابر ہمارا یہ ککنگ اوئل ہے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم پیاز شامل کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے ایک درمیانے سائز کی پیاز لیتی یہ ہم نے شامل کر دی اب ہم نے پیاز کو اچھے سے گولڈن براؤن کرنا ہے پیاز اچھے سے فرائی ہو چکی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ تمام پیاز اس کے اندر سے ہم نے نکال لی اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں اس کو ہم بعد میں لاسٹ کے اندر ڈالیں گے اب اسی تیل کے اندر ہم کچھ مسالے شامل کریں گے یہاں پر ہم نے دو چمچے پیساوہ درک لسن لیا ہے یہ ڈال رہے ہیں اب اس کے اندر ہم ایک کپ کے برابر دہی شامل کر رہے ہیں اگر گرام میں دیکھیں تو ایک سو پچاس گرام کے برابر ہمارا یہ دہی ہے اگر دہی زیادہ کھٹا نہ ہو تو آپ دو سو گرام کے برابر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس سے جو گریوی ہے بہت اچھی سی بنے گی اب اس کے اندر ہم کچھ خوشک مسائلے شامل کریں گے ایک چمچہ دھنیا پوڑر ڈال رہے ہیں ایک چمچہ لال مرچ کا پوڑر ڈال رہے ہیں مرچ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کمیابرتی کر سکتے ہیں آدھا چھوٹے چمچہ حلی پوڑر شامل کر رہے ہیں ایک چمچہ نمک شامل کر رہے ہیں نمک بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کمیابرتی کر سکتے ہیں ہم ان سب کی اچھے سے بنائے کریں گے اس کے اندر ہم نے لسن ادھرک اور تمام مسائلے جو ڈالے ہیں وہ بہت اچھے سے بھون جائے اس کے اندر دانہ پڑ جائے ہم نے اس کی تین سے چائرمنٹ بہت اچھی طریقے سے بنائے کرنی ہے یہ آپ دیکھ لیجئے ہم نے بہت اچھے سے اس کو بھون لیا تمام مسائلے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں اب اس کے اندر ہم کوفتے شامل کریں گے اب اس وقت آنکہ آپ نے گیس کو بلکل سلو کر دینا ہے سلو گیس کے اوپر آپ نے تمام کوفتے ڈال لینے ہیں یہ تمام کوفتے ہم نے ڈال دیئے اب ہم گیس کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے میڈیم پہ رکھ کر ہم اس کی بنائے کریں گے کوفتوں کی بنائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ نے اس کے اندر چمچہ بلکل نہیں چلانا اس طریقے سے گھما گھما کے اس کی بنائے کرنی ہے اور جب کوفتوں کے اندر سختی آ جائے گی تو اس کے بعد ہی اس میں آپ چمچہ چلائیے گا سات سے آٹھ منٹ اس کو ہم میڈیم گیس پہ رکھ کر اس کو بھونتے ہوئے اور کوفتیں ہمارے سخت ہو چکے ہیں اب اس کے اندر آپ ایزیلی چمچہ چلا سکتے ہیں اور چمچہ چلا کے اس کے آپ بھونائی کر سکتے ہیں بہت اچھی طریقے سے کوفتیں ہمارے بھون چکے ہیں اب اس کے اندر ہم پانی شامل کریں گے اب یہاں پر ہم دو کپ کے برابر پانی شامل کر رہے ہیں پانی آپ کے اپنی مرضی ہے پانی ڈالیں یا نہ ڈالیں پانی آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے کمیابرتی کر سکتے ہیں جتنا پانی آپ نے اس کے اندر رکھنا ہے گرے بھی رکھنی ہے اتنی آپ رکھ سکتے ہیں یہ ہم نے دو کپ اس کے اندر پانی ڈال دیا اب اس کے اندر ہم تلیوی پیاز شامل کریں گے یہاں پہ ہم نے پیاز کو سب سے پہلے فرائے کر کے نکال لیا تھا یہ وہی پیاز ہے اس کو ہم ہاتھوں سے اس طریقے سے کشت کر کے توڑ توڑ کے اس میں شامل کر دیں گے یہ تمام پیاز اس کے اندر ہم نے ڈال دی اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ کوفتے اچھے سے پانی کے اندر بھی پک جائیں چار منٹ اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا اب یہ ہماری کوفتے تیار ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے کتنا زبردست ہے اس کا مسالہ بنا ہے بہت بہترین سے ہماری یہ کوفتے تیار ہوئے ہیں اور خوشبو تو اس کی اتنی بہترین آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنے زبردست سے یہ کوفتے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ ان کو ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اب اس کے اندر ہم باری کٹاوہ رہا دنیا شامل کر رہے ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے کتنے بہترین سے ہماری یہ کوفتے تیار ہوئے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنے زبردست سے ہم نے یہ گولا کوفتے تیار کیے ہیں بڑی زبردست سے بہترین سے ریسپی ہے آپ بھی اس کو اسی طریقے سے تیار کیجئے اگر ریسپی آپ کو اچھی لگے تو کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیا آپ کو ہماری آج کی ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ کی کوئی بھی فرمائش ہو تو وہ بھی بتائیے گا وہ بھی ہم ضرور سے پوری کریں گے امید کرتے ہو آپ کی ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر ریسپی آپ کو اچھے لگے تو لائک شیئر سبسرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے ساتھ اگھنٹی کا بٹنیں وہ بھی تب آ دیجئے تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں اور اگر آپ ہمیں انسٹرگرام پر یا فیس بک پر فولو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اجازت دیجئے دعاوں میں آت رکھے گا اللہ حافظ